نماز آیاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں نماز آیاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ گلیاں اور وہ مسجد جہاں شبیر رہتے تھے وہ گلیاں اور وہ مسجد جہاں شبیر رہتے تھے مدینہ آیاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ آیاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ آتا ہے عمرے پہ بندہ جاتا ہے تو پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ زیادہ کوئی ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن مدینہ میں رہتے ہیں مگر اس سے پوچھو جو دس پندرہ دن رہ کے مدینہ چھوڑتا ہے اس سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی ہے میں جو شیر سنا رہا ہوں آپ کو پتا ہے ان کا تو سارا کچھ مدینہ میں تھا کیسے چھوڑا ہوگا انہوں نے میں ایک شیر سنا رہا ہوں رب میں پڑھ کے بتاؤں گا تو پھر آپ سرہ سن کے بتا دیجئے گا اور یہ شہید آدم کانفرنس ہے ان سب کی بارگاہ میں آپ سب کی حاضری قبول فرمائیں سنو ایک شیر میں سنا رہا ہوں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مزارے رہے مدینہ یاد آلم سبوں کس دل سے بچھڑے تھے بچھڑنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ مدینہ یاد آتا ہے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے مدینہ یاد آتا ہے بھیگ جاتی ہے مدینہ ہزاروں خط جہاں سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جسے سنتے ہی ہرشہ بیر کے قتل مہوں میں آئے تھے وہ خطبہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اُتھائیں آباز کے بازوں ادھر نیلی سکینہ کا تڑپنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اللہ 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 اللہ